اصل آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے والے ایک شخص نے خود کو بھی پھانسے لگا کر آتما ہتیا کر لی اور پریبار کی آٹھ لوگوں کی کلہاڑی سے وار کر ہتیا کرنے والے آروپی نے سیسائیڈ کیوں کیا اور اس سے پہلے ایک اہم سوال کی اس نے آٹھ لوگوں کی جس میں اس کی اپنی ماں اس کا اپنا بھائی اس کی اپنی بھابی بہن پتنی تین بھتیجے جن کی ہتیا کر دی اس شخص نے تامیہ کے بودل کچھار میں اس واردات کو انجام دیا گیا آٹھ لوگوں کی ہتیا کاروپی جس نے خود بھی سیسائیڈ کر لیا نو لوگوں کی موت کا یہ پورا معاملہ جس میں کئی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب تلاشنے کا پریاز پولیس کر رہی ہے اور پولیس کے دوارہ کی جا رہی کارروائی میں کب تک خلاصہ ہو پائے گا کہ ان آٹھ ہتیا اور آٹھ مہتیا کے معاملے میں آخر کیا مطابقہ لکھ کارن رہا ایسے کیا حالات بنے کہ ایک شخص جو اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا اچانک اس نے کلہاری اٹھا لی اور کلہاری اٹھا کر اس نے اپنے ہی گھر میں ماں، بہن، پتنی، بھتیجہ، بھائی تک کو بے رحمی سے مار ڈالا اور پھر خود بھی موت کی آغوش میں جا بیٹھا اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر چھنڈوارا ایس پی سے نیٹ فکیٹین نے باتشیت کی کیا کچھ زوران پولیس میں ایکٹھ میں کی طرف سے کہا گیا آئیے سن بات ہیں یہ جیرا مکھیا لے چھنڈوارا سے قریب ایک سو پیٹالیس کلومیٹر دور مال دیو ستانے سے پچاس کلومیٹر دور یہ جو چارل پانی سے بھی آگے یہ جو آدھیباسی ایریا ہے وہاں پہ بودل پچھار گاؤں ہیں یہاں پہ ایک منسک وکشپ تیرکتی ہے دینیش عرف پورا اس کے دار اپنے پریوار کے آٹھ لوگ کیس ہوتے سمیں کولاڑی سے جو چاکی جائیے یہ دھنا قریب دھائی بجے نات کی ہے دھائی نانڈے تارا پولیس کو تین بجے سوچنا ملی تھی کام سے اور اس کے بعد ان کی اٹھا کرنے کے بعد اس نے اس کے جو تاؤ کا لڑکا ہے ریس ورشی اس کو بھی کولاڑی سے انڈا گیا تھا اس کو گھائل کر دیا تھا تو اس کے آدھیباس گیا تھا گاؤں والا نے یہ جنکری دی تھی کہ یہ آدھا فات گیا ہے گر پہ ہے تو وہ سب کو لڑایا گیا تھا کہ چیتر میں اس کی تلاش کی جائے اور گھٹنا اپنے کے لئے سب نکلے تھے تو رنٹ اس میں یہ گھٹنا اپنے کے لئے سامنے آئی ہے میں بھی اب اس ورڈ پہ ہوں اس میں اس کی اس کے دارہ اپنی ماں جو بچپن ہوشی ہے بھائی کاری پہ تیس ہوشی ہے اس کی بھائی تیس ہوشی بین دولہ عرشی اور تین جو باتیجا ایک باتیجا اور دو باتیجی وہ پاہ چار اور ڈیڑھ سال کے ہیں ان کی حتیگی ہے اور اس کی پتنی تیس سال کے ہیں اس کی بھی حتیگی ہے تو اس طرح جاڑ لوگ اس نے حتیگی ہے اس کے بعد اس نے جو پاس کے پہر جو تاوک بہتر وہاں جا کے ایک جو اس کا تاوک سا لڑکا ہے بس حتی اس کو بھی جاڑ کیا تھا جس کو یعنی کہ جو گھر میں صرف ملائے اور بچے ہی شامل تھے کوئی پورش موجود نہیں تھا اس دوران اس کا بھائی تھا نا اس کی بھائی جو ہے وہ جو اس کا بڑا بھائی ہے اس کی بھی افتی کی ہے بڑا بھائی شرون کی بھی افتی کی ہے کچھ کارن اب جانکری ایسی بھی کہ پہلے بھی کچھ ویوادوں کے چلتے شکایت درج کروائی گئی تھی تھانوں میں کیا ایسا بھی کوئی ماملہ ہے کیا اس کے بھائی اس کے ویرود میں کوئی شکایت تھی اور اس پر کچھ خاص ایکشن نہیں لیا گیا کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا کوئی بات نہیں ہے یہ مانسی گروپ سے جو ہے ڈشٹر تھا اور ابھی اس کی شادی بھی ہوئی تھی تو ابھی تو اس کی نئی شادی بھی ہوئی تھی اور اس نے سب سے پہلے تو اپنی جو اندر کمرے میں اپنی پتنی میں ساتھ باقی لوگ باہر سو رہے تھے سب سے پہلے اپنی پتنی کی اس کے بعد اس نے نکل کے باہر جو سارے رسکتار سنکی کی اور اس کے جو قریب پچاس میٹر دور جو 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 وہاں جا کے بھی حملہ کیا مانیش جی کیا کوئی بیواد ہوا تھا پتنی کے ساتھ یا شیخ آدھی تھا اس کے چلتے پاری باری کوئی بیواد ہو تو اس کے باد جگن نے واردات کو انجام دیا گیا کسی اور شامل ہونے کا کوئی شک کی اس کو کسی نے بھرا ہو یا اس کو اس طریقے سے ٹرگر کیا ہو کہ اس نے اتنی بڑی باردات کو انجام دیا ہے نہیں نہیں جب اس کے گھر میں آم لیا تھا تب وہ دادی اوٹ گئی تھی اس نے بچے کو اپنے گوز ملی آتا آئی ویٹ نیس دی اپنے اس نے بٹا کی اس کو ہی سنچے نہیں آئی یہ جو پوری باتشکیت آپ نے سنی یہ منیش خطری جو کشندوار اس پی ہیں ان کا پورا بیان آپ میں سنی جس پر وہ بتا رہے کہ پوری گھٹنا کرم سکتے دل دہلا دینے والی یہ تصویریں جس میں ہتیا کی واردات کو انجام دینے کے بعد وہاں کا منظر بڑا بھائیوہ بڑا ویبھت سے تھا اور اس ویبھت سے تصویر کو آپ کو دکھانا مجبوری ہے لیکن اس تصویر کو ہم آپ کو سپشت نہیں دکھا سکتے یہ بچلت کر سکتی ہیں تصویریں جس میں ایک شخص کے سنک کا پرنام یہ ہوا کہ اس نے اپنے پورے پریوار کو کلہاری سے مار کر خود بھی سسائیڈ کر لیا راجش کرمیلے ہمارے سیوگی لگا تھا ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پورے معاملے پر بڑی اپڈیٹس دیر راجش ابھی کیا تازہ جانکاری مل پاری ہے پولیس کے دوارہ کچھ بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں کوئی جانچ آگے تک پہنچی اور راجش چکی ابھی اس پورے معاملے میں پولیس کے بڑے ادھکاری بھی موقع پر پہنچے ہیں کون کون ادھکاری موقع پر پولیس دیپارٹمنٹ کے پہنچے جنہوں نے اس پورے معاملے میں جاچ پرتال شروع کی ہو یا جو موقع پر پہنچے دیانگاری سب لگی اس دوران پولیس عدیشک چنبارا کے منیش خطری موجود ہے اس پولیس عدیشک موجود ہے آج پہنچے بل بلایا گیا ہے گاؤ میں جہشک کا ماحول ہے اس کے پاس پرویش کرنے کی عنومتی بھی نہیں دی جا رہی ہے پولیس احسیات کے طور پر پوری قدم آ رہی ہے اس کے علاوہ پولیس کے انہی عدیگاری خانکور پر ڈی آئی جی بھی وہاں موقع پر پہنچ رہے ہیں گھائیل کے بارے میں کوئی ڈیٹیل مل پائی ہو ڈاکٹرز کی اس پر کوئی ابھی تک پرتکری آئی ہو جس پورے ماملے میں چونکہ پرتکش درشی وہ وہاں پر موجود تھا اس سے بات ہو پائی گی تو کافی چیزیں سپسٹ ہوں گی بلکل دیکھیں سخت مہت پون جو ایویڈنس ہے وہ غائل بکچہ ہے جس بیانوں کا پولیس کو انتجار ہے پولیس لگاتار اس بات کی کوشش کر رہی کی اس کے بیان درش کی جائے لیکن اس کی حالت جب تک نہیں صدار پائی گی تک تک وہ بولنے گی سٹی میں مارنے والے اور مرنے والوں میں جو لوگ تھے جس میں اس کی بہن اس کی پتنی اس کے بھائی بھتیجے کتنی لگ بھگ ان کی عمر تھی اور جو غائل بتا رہے آپ کی ابھی گمبیر عالت میں اس کی کتنی لگ بھگ عمر ہوگی تصویریں جو ہمارے پاس آئی ہے جو اور جو آروپی ہے جس نے سوسائیڈ کیا اس کی لگ بھگ کتنی عمر رہی ہوگی لیکن راجش ایک بات اور اس میں دیکھنے والی یہ ہوگی بچہ جس چھوٹ لگی ہے وہ لگ بھگ کتنی عمر ہے اور وہ بول پانے کی ستی میں دورت گرامین علاقہ ہے پہنسانہ کافی درگم علاقے میں تیری سے ہو جاتا ہے اس وجہ سے پولیس تیری سے ہونکی گرامینوں نے دیکھا ہے وہاں کے آس پاس کے جو چند گرامین ہیں ایک دو کن لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کس دوری پر وہ گیا اور اسے فاتحی لگا لی گرامینوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی ہے جس کے آدھار پر پولیس چارج پرطال کر رہی ہے جی راجی شیئی ایک بات اور جو اب بتایا جا رہا تھا جس بارے میں ابھی چرچہ بھی ہم کر رہے تھے اور منیش خطری جی سے بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ پہلے کیا کوئی ویواد جس کے بارے میں پولیس کو چکے عمومن گرامین کشتروں میں اس طرح کے گھٹنا یا کوئی باد ویواد کی باتیں پولیس تک نہیں پہنچ پاتی ہیں لیکن کیا کوئی معاملہ اس سے پہلے درچ کرائے گیا تھا جس میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا اس طرح کے نشے کی بات سامنے آئی ہو ہے کہ ابھی تک جو پولیس کا کہنا ہے اس طریقے کوئی حاملہ سامنے آیا رہی ہے ہمھوں وہ لوگا بھی کہنا ہے کی پریبار میں اتباہ جرور ہوتا تھا لیکن کی دور گرامین نے جاتا ہے محولین تھانا تھوڑے دور پہ ہے ہمھوں دور پہے ہیں ہمھوں دور پر میلنہ کی جو آجی واسٹی رہا کے ہیں اس نے لوگ تھانا پانچ میں محوشت نہیں صاحب سے بارے بارے کے بات چکٹی ہوتا ہے آج بھی جو بیباد ہوتا اس کو پنچائت یا آت پاک سے لہم روان شالی کے لوگوں کو مہدہ پہلے سامنے آیا تھا ہماری بات کی تب ہی پنچائت کے لوگوں سے ہوئی ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اب اس کی جانچ چل رہی ہے یہ جو پتہ لگایا جائے رہا ہے کہ کیا کوئی زباد ایسا ہوا تھا جو پنچائت پہ جاتا یا آت پاک سے لوگوں کو پتہ تھا اور اس آدھار پر اس نے حملہ کیا اور اسی آہا ہے تشاہ میں پولیس جانچ چل رہی ہے بلکل اور اس جانچ سے کافی کچھ تتھیا اس میں سامنے آنا باقی ہے اور ایسے سنگٹھت اپرادوں کو روک پانا بہت ہی زیادہ چنوٹی پرن ہوتا ہے پولیس پرشاسن کے لیے حالانکہ اس پورے معاملے میں کارن کا پتہ چلنا بہت ہی آوشک ہے چونکہ آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے کا کوئی سامان یا کارن تو نہیں ہو سکتا راجیش بلکل دیکھیں یہ ایک پلی فاردہ ہے چونکہ آٹھ لوگوں کی جو پاریوارک پورت ہتیا کر دینا یہ پڑا معاملہ ہے لیکن چونکہ پورے پریبار کو ایک پارک مہت کے راکھتارا اسی لیے پولیس پیچیت پاریوارک کٹنا اور پاریوارک بیوار سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ اور کارن بھی ہو گرامین علاقوں میں اکثر چھوٹی چھوٹی بارداتیں ہتیا کا روپ لے لیتی ہے بہت شکریہ راجش آپ کا اس سے پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے آپ نظر بنا رکھیں آگے ڈیٹیلز آپ سے لیں گے راجش کرمیلے ہمارے سیوگی جو کہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جانچ پرتال چل رہی ہے اور جانچ میں جو تتھیے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا